موسیقی موسیقی آپ دیکھیں ڈیڈی سماچہ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہے جسپال سنگھ جی براد آج ہم ان سے بات کریں گے کہ کس پرکار سرپنچ پد کی انہوں نے تال ٹھوکی ہے اور کیا مدے اور مسرے لے کر یہ چناؤں میدان میں اترے ہیں تو آئیے روبر ہوتے ہیں جسپال سنگھ براد تو سب سے پہلے تو جسپال سنگھ جی ہمارے چینل ڈیڈی سماچہر میں آپ کا سواگت ہے جسپال جی آپ پترکار بھائیوں کا میری طرف سے ہاردی کا سواگت ہے آپ میرے پاس پہنچے ہو آپ کا بہت بہت دنیاوال جسپال جی سرپنچ پد کے جو چناؤں بلکل نزدیک ہیں سرگرمیاں بڑی ہتیجی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور ان سرگرمیوں میں اگر بات کریں تو آپ کا جو نام ہے وہ عام جن لوگ جنتہ بڑے ہستریس پد پہ لے رہی ہے جنتہ کو بتائیے کہ آپ نے کس پرکار تال ٹھوکی ہے اور کیا آپ کے چناؤں بھی سمجھ کرنے ہیں خان جی یہ سچ ہے میں بلکل چناؤں لڑوں گا سترہ امڈی گرام پنچے ایسے اور جو سنا ہے آپ نے وہ صحیح سنا ہے تو میں اب کی بار چناؤں لڑوں گا اور میرے پاس سبھی گرام پنچے ایت کے جتنے بھی باسی ہیں میرے بھائی بندوں وہ سبھی چلا چلا کے میرے پاس آ رہے ہیں تو میں اب کی بار جرور چناؤں لڑوں گا بلکل دسپال سنگ جی ہم بات کرتے ہیں راجنیتک پریچے کی اس سے پہلے آپ نے کوئی چناؤں لڑا ہے یا کیا آپ کے پاس کوئی ایسے سماجی کیا ایسے کو راجنیتک پڑ رہے ہیں ہاں جی بلکل چناؤں لڑا ہے میں نے میری میسی جی کے نام سے گرپیت کو اور برہاڑ سے سرپینچی پڑ کے لیے چناؤں لڑا تھا جس میں ہم سیکنڈ نمبر پہ رہے تھے اسی کارنواز اور بھائیوں کا بہت بھرپور پیار ملا تھا تو اب کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا اور کوئی سماجی پڑ ہے نہیں ہے جی بلکل نہیں ہے لیکن ویسے بھائیوں کا پیار بہت ہے ہمارے پنچائیت کا اور انہے پنچائیتوں سے بھی جو بھی ہمارے بھائی بندوں ہیں جتنے بھی دوست مطر ہیں ان کا پیار بہت ہے میرے ساتھ بلکل جسفال سنجھ جی اب بات کرتے ہیں پنچائیت کے اندر ایسے کون سے مدے ایسے کون سے مسئلے ہیں جو آپ کو لگتے ہیں کہ آج تک اس پنچائیت کے اندر وہ کام نہیں ہو پائے اور آپ یہ سرپنج بنتے ہیں جانتاں موقع دیتی ہے تو آپ کروائیں گے بہت سارے ایسے کام ہیں جو گینے نہیں جا سکتے پر لیکن چند ایسے ہیں جو گینے جا سکتے ہیں مدے اتنے ہیں کہ گینے نہیں جا سکتے انگینت ہیں مدے جیسے کی پانی کا ہو گیا جیسے کھڑوانجوں کا ہو گیا شڑک کا ہو گیا جیسے ٹوائلیٹر جیسے باتھروم آواز ہی اکلونی ہے لیکن پیرشن ہو بڑاپا پیرشن ہو چاہے بجورگ پیرشن ہو چاہے وہ ویدوہ پیرشن ہو کیسی بھی کوئی سرکاری سوید ہے وہ نہیں مل پائی ہے چشبال سنگھ جی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نے کہیں پانچائیتوں میں وکاس کرے نہیں ہو پا رہے ہیں جنتہ ایسے انتوشت ہے اور اسی کو لے کر آپ چنان میدان میں آ رہے ہیں ہاں جی بالکل ایسے انتوشت ہے سب ہی گریب بندو میرے بائی بندو چاہے گریب ہو چاہے امیر ہو سب ہی ایسے انتوشت ہیں لیکن کام جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو پایا ہے تو کیا مضبوطی مانتے ہو آپ کیا لگتا ہے آپ کو جیت کے سمیہ کرنے میں کیا مضبوطی لے کر آپ چنان میدان میں چل رہے ہیں بلکل مضبوطی ہے اور سارے بھائیوں کا ساتھ میرے ساتھ ہے اور سیکنڈ نمبر پہ پہلے میں رہ چکا ہوں ان بھائیوں کا پیار تھا پردیش کے کھسانوں کا کرجا ہوا مام سمرتھن مول خریدی پر کیا ہے سرکار کا روح سوال جواب کا سیدھا نیچوڑ پرتیاسیوں کی جوانی جانیے راجستھان کے ہر پنچائت کی گراؤنڈ ریپورٹ میری سمچار کے ساتھ چسپار سنگھ جی آپ بات کرتے ہیں پنچائت کے مدے مسلوں سے ہٹ کر ہی ہوا پیڑی کی آج نصہ جو ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چرم سنیما پر ہے یہ وہوں کے اندر گھر کر چکا ہے کیا آپ نے نصے کو روکنے کے لئے کبھی پریاس کیے یا آگے وویسے میں آپ کے کیا رہنگے پر ہاں جی ہم نے بہت پریاس کیے ہیں دو چار بار ریلیاں بھی نکالیاں کئی وار گیا پنسو پہ اور ویرود بھی کیا ہے یہ تو گرگر میں پیر پسار چکا ہے جیسے چٹا ہوا ہے گولیاں ہوئی جیسے پوسٹ ہوا بہت پرکار کے انیہ نشی ہو گئے ہیں جو کی آنے والی پیڑی اور بچے اتنا فس گئے ہیں اس جال میں کہ وہ نکل نہیں پا رہے لیکن اس کے لئے ہم جیسے کھیل مدان ہوا کھیل کھلائیں گے جیسے الگ لگ پرکار کے ہوتے ہیں اسشتوں وہ ہم بلکل سویدہ کروائیں گے جس سے بچے یا کوئی بھی نوجوان میرا بھائی ہے تو وہ نشے سے دور رہے اگر کسی کو نشہ لگا ہے تو اس کے لئے ہم کیمپ میں جا کے یا کیمپ بھی لگوائیں گے نشہ بھی شدوائیں گے انیہ پرکار کی جیسے بھی سویدہ ہوگی زیادہ سے زیادہ سویدہ دیں گے جسپال سنگ جی کیا سرپنس پد کے لئے سکسہ کا ہونا آف سکھ ہے جیسے کی ابھی کنگرس سرکار نے سکسہ کا معافہ دن سرپنس سے اٹھا دیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے نہیں سکسہ ہونا جروری بات ہے جب تک سکسہ نہیں ہوتی تو وہ آدمی کام بھی نہیں کرا پتا سکسہ ہونی جروری بات ہے کم سے کم ایک سرپنس کے لئے سکسہ کتنی اجدارت ہونا چیز آپ کے ساتھ سے جیسے دس تو پڑھا ہی ہونا چاہیے پلس ٹو نہیں کی ہو تو دس تو پڑھا ہی ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں بالی کا سکسہ کی بالی کا سکسہ کا یہاں پر کیسا روزان ہے اور بالی کا سکسہ کو آپ کیا سکتے ہیں بالی کا سکسہ کو آگے لے گئے آنا چاہیے انپڑ بچوں کا تو جمعہ نہیں رہا نہیں تو گھر میں بچوں کے آگے جیسے پیڑی بڑھنی ہوتی ہے بچے ہو جاتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ پاتے اگر ماں باپ پڑھا ہوگا تو وہ بچوں کو شکسہ دے پائے گا نہیں تو بچے آگے پڑھنا مشکل ہے دس پال سنگھ جی خاص کر آپ کی طرف سے ڈیڈی سمجھار کے مادیم سے کیا سندیش دے سندیش تو یہ ہی ہے کہ ہم تو جیتنا زیادہ سے زیادہ کام ہوا اتنا ہی کروائیں گے جیسے پانی کا ہوا پانی جیسے ہمارے دس جیڈی میں ڈانی ہیں اس ڈانیوں میں پانی نہیں پہنچ پاتا تو جیسے وہ تھوڑا سے بیک ورڈ ایریہ رہے گا گام نجدیگ ڈانی ہیں ڈانی ہیں ڈانیوں میں پانی کی سویدہ نہیں ہے لیٹ کی سویدہ نہیں ہے ہمارے 6 ڈیڈی گام میں یہاں پہ سکول پانچ میہ تک بچے چھوٹ چھوٹی بہنے ہیں جب ہماری لڑکی ہیں وہ جاتی ہے جیسے منڈی وغیرہ میں جاتی ہے آٹو کا خرچہ پڑ جاتا جیسے سکول کا پڑ جاتا ہے تو یہاں پہ اگر آٹھ میہ تک سکول ہو جاتا تو ہمارے بچوں کو بہت فیسلیٹی ملے گی بہت آگے نکل سکتے ہیں کئی بچیاں تو ایسے آج کل اتنی گمبیرتہ ہوگی بچوں کو باہر پڑھا نہیں سکتے لڑکیوں کو کسی کارنواز اپنے گاہ میں سکول آٹھ میہ تک ہوگا تو ہم آٹھ میہ تک پڑھا سکتے ہیں آگے نہیں جا سکتے تو ہم آٹھ میہ تک پڑھا سکتے ہیں لیکن ہمارے جیسے پانچ میہ تک تو آگے بچے نہیں پڑھا سکتے ہر گاہ میں آٹھ میہ تک سکول جروری ہے اور جیسے کھڑونجے نہیں لگے گئے ہیں آوازی سنگھ برار سے جنہوں نے پنچائید گرام پنچائید سترہ ایمڈی سے سرپنچ پد کی تال ٹھوک دی ہے اور یوںوں کے اندر نسے کے پروارتی کو ختم کرنے کے لیے بیبالی کا سکسہ کو بڑھاوہ دے کر ان مدوں کو لے کر یہ چنان میدان میں اترے ہیں ہمیں ان کے اجون ویشے کی کام نا کرتے ہوئے ان کو اگریم بڑھای دیتے ہیں آپ کو بہت بہت بڑھای آپ دیکھتے رہیے ڈیڈی سماچار سمادہ ترمیش میں ایک وال کے ساتھ ویقاس پاری پھیلا رکھو سات سدا پولی تھین کو کرو بیڑا جن جن میں الگ جگانا ہے پلاسٹک مکٹ گاؤں بنانا ہے